موسیقی السلام علیکم ویورز گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمرانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے کرکٹ پاکستان کا مقبول ترین کھیل اور ٹیسٹ کرکٹ کو مشکل ترین کرکٹ کہا جاتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی اور بہترین کارکردگی کسی بھی کھلاڑی کے لیے بہت بڑا عزاز اور دنیا بھر میں اس کی شناخت بنانے میں سب سے بڑا حصہ ٹیسٹ کرکٹ کا ہی ہوتا ہے پاکستان کے ایک ایسے ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے مشکل وقت میں سخت حریفوں کے خلاف اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پھر اپنی بہترین پرفارمنس سے اپنی بہترین کارکردگی سے اپنی ٹیم میں جگہ بنائی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے آج وہ ٹیسٹ ٹیم کے ایک اہم رکن ہیں میری مراد پاکستان کے اوبرتے ہوئے نوجوان پاس صلاحیت کھلاڑی عزر علی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے والدین سے بھی گفت کو کریں گے اسلام علیکم عزر اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا عزر کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جن کے والد محمد رفیق صاحب اسلام علیکم جی بہت شکریہ اور ان کے ساتھ عزر علی کی والدامی ہے اسلام علیکم جی انٹی آپ کو بہت بہت شکریہ عزر کیسا لگتا ہے اٹھارہ کروڑ کی عبادی اور جب ہم سیاستدانوں کی تقریریں سنتے ہیں تو کوئی اٹھارہ کروڑ کو انیس کروڑ بڑاتا ہے تو اس ملی جولی عبادی میں آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جو بینل قوامی سطح پر پاکستان کی نوانگی کرتے ہیں بلکل جب فرس ٹائم میں سٹار لگا تھا میرے سینے میں تو بہت خوش ہوئی تھی اور ابھی میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان میں بڑا پیشن رکھتے ہیں کرکٹ کے لیے لیکن ان خوش قسمت میں میں بھی شامل ہوں جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں اور الحمدللہ میں بہت انجائے کر رہا ہوں اس چیز کو اوز ایک مہمان کا تعریف کروانا میں بھول گیا آپ سے شروع میں اور وہ اس پروگرام کے آج کے چوتھے مہمان ہیں وہ ہیں ابتسام عزر ہلو کیسے ہیں آپ جو کرکٹ کا آغاز آپ کا ہوا وہ کیسا تھا اور اس سارے عرصے میں چونکہ کبھی آپ کے دل میں آیا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے یا پھر کبھی آیا کہ بلکل نہیں چھوڑ دیں وقتی زائے ہو رہا ہے نہیں جب سے سٹارٹ سے کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی بچپن سے پوری فیملی میری سپورٹ لونگ رہی ہے اور جب سے میں نہ ہوئی سنبالا مجھے یہ شوق ضرور تھا کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے کھیلوں لیکن جب جیسے جیسے بندہ ہوش سماعت سمجھ دار ہوتا جاتا ہے تو بندے کی تھنکنگ جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کہ سم ٹائم آپ کو لگتا ہے آپ کھیل سکتے ہیں سم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشکل ہو جائے گا تو ایک ٹائم ایسا ضرور آیا تھا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب میں پاکستان کے لیے شاید نہ کھیل سکوں لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے ٹرن ہوا میرا کیریئر بالنگ سے میں بیٹھنگ کی طرف آیا جیسے آپ کو پتا ہوگا میں پہلے زلیک سپرنر کھیلا کرتا تھا تو خوشکسمتی تھی میری بیٹھنگ بھی ٹھیک کر لیتا تھا تو محنت کرتا رہا تو ایک دن ایسا آ گیا آئی گیا اور مجھے خود بھی ایک ٹائم پر یقین نہیں آیا کہ میں اس ٹائم سے اگدم تین چار سال کرسا لگا کہ میں پاکستان کے لیے پاکستان کی نمائندی کرنے میں کامیاب رہا ہے آجا وہ کون سا وقت تھا کہ جب آپ کو یہ لگا کہ ٹرکٹ میں اب آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے مستقبل پاکستان کے لیے مجھے ایک ٹائم پر ایسا لگا تھا 2003-2004 سے لے کے 2007 تک جو میں کچھ عرصہ بلکل فرس کلاس سکرکٹ میں بھی میں اتنے میچز نہیں کھیل رہا تھا اور اس ٹائم پر سٹرگل کر رہا تھا اور کافی اس ٹائم ایسا لگتا تھا کہ میں جو ہوں شاید پاکستان کے لیے اب نہ کھیل سکوں لیکن الحمدللہ اس کے بعد جب میں بیٹسمن کھیلنا شروع کیا ایک دو سیزن میرے اچھے گئے تو تب میری حوپ دوبارہ سے شروع ہو گئی لیکن اس وقت بھی میں جو بھی کرکٹ کھیل رہا تھا اس کو میں پورے طرقے سے انجوائی کر کے کھیل رہا تھا یہ مائیوسی کسی ٹائم بھی نہیں آئی کہ اب میں انجوائی نہیں کر رہا گیم اپنی میں انجوائی کر رہا تھا میند بھی کر رہا تھا لیکن وہ حوپ جو تھی وہ ایک دو سیزن جب میں اس اے بیٹسمن کھیلاؤں پرفارم ہوا ہے تب مجھے وہ حوپ آئی ہے کہ میں پاکستان کے لیے اس اے بیٹسمن میں پاکستان کی نمائنگی کر سکتا ہوں اغاز ایک لیکس پینر بولر کی حیثیت سے اور پھر اچانک بیٹنگ کے شعبے میں قسمت آزمائی اور پھر اسی شعبے میں پاکستان کا اپنے پاکستان کی اپنے نمائنگی بھی کی اور پھر اپنی اہمیت اور جو صلاحیت ہے اہمیت منوائی صلاحیت کو ثابت کیا جی بیٹنگ میں اس طرح تھا کہ میں جب کیرل کی طرف سے اپنے ڈیمیسٹک سیزن کھیل رہا تھا تو انہوں نے مجھے کھیلتے پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو سوڑا ہماری بیٹنگ سٹرگل کر رہی تھی تو ہمارے کپتان تھی صورت محمد وسیم جو ٹیسٹکر رہے ہیں تو انہوں نے میری بیٹنگ صلاحیتوں کو دیکھا اور اس میں علی نکوی بھی تھے ان کو بھی میری صلاحیت نیوں کا پتا تھا کہ یہ بیٹنگ کر سکتا ہے تو انہوں نے مجھے از ای بیٹسمن آل رونڈر کھلا دیا ٹھیک تو الحمدللہ اسی میں ایسے ہی میری پرفارمنس آگئی جو کہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو اس کے بعد ایسا ایسا مجھے موقعیں ملتے گئے اور پرفارمنس آتی گئی لیکسپن باولنگ چھوڑ کے بیٹنگ کے طرف آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا اس میں میرے حال کیرل جو میری ڈمیسٹک ٹیم ہے اس کو بہت کریٹ جاتا ہے اس میں کچھ لوگ ہیں ان کو بہت کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اوپر لانے میں مجھے کافی مدد کی جس میں محمد وسیم کا میں نے نام لیا علی نقوی تھے پھر ہمارے راشد اقبال کوچ ہیں ندیم عباسی صاحب انہوں انہوں کی عبادی ہے اس میں سے کوئی ایک نوجوان جاتا ہے اور وہ بینرد قوامی سطح پر پاکستان کی نمائنگی کرتا ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے تمام گھر والوں کے لیے اپنی پوری فیملی کے لیے وہ باشے فخر ہوتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گھر سے بچہ اوبرا اور ایک ٹیسٹ کریکٹر بنا تو یقینا اٹھارہ اٹھارہ کروڑ عبادی میں سے اگر ہم پڑے لکھے لوگوں کو کاؤنٹ کریں ان کا شمار کریں تو میرا خیال ہے کہ چند ایک لوگ پی ایچ ڈی ہوں گے اور ان کی تداد جو چند ایک ہیں ان کی تداد ان سے کہیں زیادہ ہے ایک اس کا نام جو روشن ہوتا ہے جو منظریام پر آتا ہے اس کی ریشو عبادی کے لحاظ سے کافی کم ہوتی ہے اور جو پی ای ڈی ڈی ڈاکٹر بنتی ہیں ان کی تداد اٹھارہ کروڑ میں مقابلہ تن ان کے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ میں اخذ کر سکتا ہوں کہ ہم اتنے لکی ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ان لوگوں میں شمار ہو ہے جن کی ذات کروڑوں کی عبادی میں سے بڑی مشکل سے اس منظر پر پہنچ آپ نے روکا ٹوکا ان کو کبھی شروع میں کسی بھی وقت میں کہ آپ کو لگا کہ وقت ضائع کر رہا ہے پڑھائی میں جانا چاہیے یا کسی اور جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ مستقبل محفوظ ہو اچھا نظر آئے نہیں ایسا بلکل نہیں ہوا بلکہ میں ان کو جب تک اس قابل نہیں ہوا کہ اپنے آپ گرانڈ میں جا سکے میں خود ہی اس کو گرانڈ میں لے رہتا تھا جب تک کھیلتا تھا اور بڑے اچھے ریمارکس لوگوں کے جنہوں نے معای ست تعامن کیا کوئی ایسی ہستی میں نہیں دیکھی جنہوں نے کوچنگ کیا تو مجھے مخلص نظر آئے ہیں کوئی ایسی شخصیت مجھے نہیں ملی جس پر میں شک کر سک کہ انہوں نے میرے بیٹے کو صحیح رہنمائی نہیں دی اچھا اچھا اٹی آپ جب میچ چل رہے ہوتے ہیں ان کے آپ میچ دیکھتے ہیں یا پھر ایک سائیڈ پر دعائی کرتے رہتے ہیں نہیں میچ بھی دیکھتی ہوں دعائیں بھی مانگتی ہوں باقی پڑھنے کا صبح صبح فجر کے ٹیم میں نے تینشن لئی ہے اب جب آٹو گیا اس تینشن لئی تھی میں نے بڑی دعا کی یہ بھی اور ساتھ کھفیز کھیل رہا تھا دونوں ہی نیٹ آئیں دونوں کے لئے بہت دعا کی تھی بس پھر بھی اللہ کا شکر اچھا کھیلا دوسری بات یہ ہے جب میچ چل رہے ہوتے ہیں اب اب نے کہ دعائیں بڑی کی ہیں تینشن بھی لئی ہیں تو جب جلد آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد میچ دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا یا پھر آپ بھی میچ چونکہ ازار آؤٹ ہو گیا چلیں اپنے دوسرے کام کرتے ہیں یا پھر اتنی آپ اس سے دیکھنے میں شروع ہمارے گھر میں ساری دیکھتے تھے بچے بھی دیکھتے اس کے ابو بھی دیکھتی ہیں تو میں بھی ساتھ دیکھتی رہی ہوں جی جب پاکستان کے ٹیم جاتی تھی ساری دعائیں مانگتے ہیں تو آپ اپنا بیٹا تو ظاہر ہے یہ دعائی دیکھتی رہتی ہوں ساتھ میں ساتھ دیکھتی ہوں تو آپ دوانے تو کرتی ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو پھر بتاتے بھی یہ غلطی کی ہے یا پھر اپنے طرح کوئی اس حوالے سے بات ہوتی کرکٹ کے حوالے سے نہیں بس میں تو کہتی ہوں جترہ سکور کیا اللہ کا شکر آج آج جی اللہ کا شکر آگر زیادہ سکور کریں تو میں کہتی شکر آنے کے منزل جو تھی مقرر کی کو ٹارگٹ سیٹ کیا سٹارٹ میں تو کوئی ایسا نہیں تھا میرا سٹارٹ میں اس کو میں پہلے بھی آرز کیا کہ میں میچ یہ ہوتا بنانے یا سنجنیا کرنی بڑے رن بنانے تاکہ سیلیکٹر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ٹارگٹ سیزن بائی سیزن ٹورنومنٹ جیسے جیسے آتے تھے اس حساب سے بنتے تھے تو اس طرح ضرور ٹارگٹ بناتا مشکل ہوتا خاصی خاصا مقابلہ ہوتا ٹیم بے جگہ بنانے کے لیے آپ کو خود کب احساس ہوا کب محسوس کرنا آپ نے شروع کیا کہ اب آپ نظر میں آرہے ہیں کوئی ایک بڑا اچھا سیزن آپ کا چلا ہو کوئی ایک بڑی چیننگز آپ نے کھیلی ہو جس کے بعد لوگوں کی حوصل آئی جو بڑی اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اب میں بہت جل ٹیم میں آسکتا ہوں میں جب پنٹینگلر کپ ہوا تھا 2009 کا تو اس میں میں تین لگتار سنچری کی تھی کی پریمیر ٹورنومنٹ ہوتا کریم پورے پاکسن کی کھیلی ہوتی اس کے بعد پنٹینگلر ٹورنومنٹ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چانس ہیں کافی میرے سیلیکٹر کی نظر میرے پر ہیں اس وقت مجھے محسوس ہوتا لیکن اس میں تھوڑا ایک سال بعد ہی کھیل ہوں لیکن 2009 کا جو پنٹینگلر کپ تھی اس میں پر مجھے لگا کہ سیلیکٹر کی نظر میرے پر آگئی تھی ٹھیک تو اس میں کافی ہوت تھا کہ کسی وقت بھی میں کھیل سکتا ابتسام آپ میش دیکھتے ہیں میں کارٹون دیکھتا ہوں میش نہیں دیکھتے نہیں جب آپ بابا بیٹنگ کر رہے ہوتے ہو سکتے نہیں آپ کو کھلاڑی اچھا لگتا نہیں کھلاڑی 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 ون ڈاؤن پوزیشن جو ہے یہ کسی بھی ٹیم میں بڑے ہی کسی بہترین کھلاڑی کو دی جاتی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بیسیت ون ڈاؤن بیٹسمن کتنا پریشر ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں اور بالخصوص ٹیسٹ کرکٹ کے سپیشلسٹ آپ کو کہا جاتا ابھی تک تو ٹیسٹ کرکٹ میں اور جیادہ مشکل ہوتا ہے جب بھی میں بیٹنگ کرنے جاتا تو میرے یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنر جلدی اٹھ ہو گئے تو ٹیم کو ایسا پارٹنشف بیلد ہو جائے ہماری کے تاکہ نیکسٹ آنے والے ان کے لیپ سانی اور جتنی بڑی ہم پارٹنر لگا کافی چیزیں سوچ کے اندر جائیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پریشر بہت زیادہ آجاتا ہے ٹھیک میں صرف اتنا سوچ کے جاتا ہوں کہ جا کے صرف نیک ان کو سی آف کرنا ہے اور ساتھ نہیں ہے کہ پارٹنشپ یہ ہم ڈیویلپ کریں چاہے وہ کسی طرح بھی رانائے ٹیم کے لی جو ہے نا وہ بہتری ہو اچھے اگر آپ کھیلوں سے محبت آپ کو کہاں سے ملی کیونکہ اذر بتا رہے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ کھیلوں سے بہت محبت کرتے یہ کہاں سے ملی ہے اس میں یہ ہے کہ میں خود بزاتے خود بچپن سے کھیل سے دلچسپی رکھتا تھا اچھا اس طرح سے پڑھائی کے ساتھ کھیل کو بچپن سے میں نے اپنے ساتھ اس طرح اٹیج کر لیا جیسے کوئی چیز ایک زندگی میں بڑی اہم اور بڑی پیاری لگنے والی ہوتی ہے تو میں سکول جاتا گیم کرنے کے بعد گھر واپس آتا تھا اچھا تو چونکہ میرا سلسلہ کھیل اور پڑھائی تھا اور یہ سلسلہ پھر میں آگئے اللہ کا شکر ہے کہ بچوں میں بھی ڈال دیا یہ تو کریکٹر ہیں آپ کو کون سا کھیل پسند ہے میں بیسکلی کرکٹ کھیلتا رہوں پہلے رہتی ہے کھیل ساتھ رہیں تو زندگی زیادہ بہتر ہو زندگی زیادہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیشنل پر میں کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہوں اس کی یہ وجہ ہے کہ باڈی جو میری مینٹن ہوئی ہے سٹارٹ سی بچپن سی آنا ہے تو گرانڈ میں چھوڑنا بھی ہے ان کو گرانڈ سے لے کے بھی آنا ہے جب تک یہ کابل نہیں ہوئے کہ خود یہ کام کر سکے لہور میں میراثن بھی ہوئی تھی اس میں آپ نے بھی حصہ لیا تھا جی جی وہ کیسا تجربہ تھا اور پھر آپ بیرون ملک بھی جا چکے ہیں دبائی بھی ایک مطبع آپ جا چکے ہیں پاکستان میں یوں ہے کہ واحد تین میراثن جو ہی ہیں جو انٹرنیشن میار کی تھیں اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں میراثن کا رواج نہیں ہے تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں پاکستان میں میں اتنا زیادہ اچھے طریقے سے پر فارم نہیں کر سکتا یا ایسا محول نہیں میراثن کے لیے باقی کھرنوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں باہر نکل جاؤں ٹھیک پھر میں نے دبائی کا ارادہ کیا تھا ایک سال تو مجھے ویزا نہیں لگا تو نیکس پکچرز ہیں جو یہ ظاہر کر دی ہیں کہ ان لوگوں نے یہ تصویریں اچھے مقام پر لی ہیں تجربہ کیسا تھا وہ باہر جا کر دوڑنا ہاں نہیں وہاں سب سے اہم جو بات میں نے دیکھی ہے وہ فیرنیس ہے ٹھیک جتنا مزہ مجھے وہاں دوڑ کا ہے حالہ میں پیسے کرز کر کے اپنی جیب سے پیسے کرز کر کے وہاں گیا تھا اور سارا میرا جو ریکاور ہو گیا جب وہ فیر پلے دیکھا میں نے ٹوٹلی فیر ٹھیک ایسے میں بھاگا بلکل سڑک بلکل سان ہے سوائے ان گاڑیوں کے جو کنٹرول کر رہی تھی سو وہ ساڑھے تین تقریب انہوں نے ننانس کیا تھا ٹریفک بند اور جب تک لاسٹ مین پہنچے گا نہیں اس وقت تک رفت تو چھے گھنٹے کا ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے چھے گھنٹے میں آپ ہماری ذمہ داری میں ہیں اور چھے گھنٹے کے بعد پھر وہ رسپانسبلیٹی ڈال دیتے پلیئر پر ٹھیک تو چھے گھنٹے تک میرا تھان آسانی سے وہاں کھلاری کر سکتا ہے پاکستان میں یہ ہے کہ ساڑھے تین چار گھنٹے کے اندر وائن اپ کرنا چاہتی ہیں تو خاصی پھر مشکل ہوتی ہے تمام کے تمام جو ہیں وہ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں کھیلنا بھی ہے پڑھائی بھی کرنی ہے تو آپ نے ان سب کو کس طرح سے لے کے چلے ان کو یہ کہ ٹائم پہ کالج بھیج نا سکول کالج سکول کالج والے کالج تو باقی یہ ہے کہ دوپیر کو آتے کھانا ٹائم پہ پھر نیٹ پہ انہوں نے جانا کالج سے آکھ اکبر نے اسگر نے اکتر اشرف سارے جاتے تھے یہ چھوٹا تھا جب ان کی ٹرانسفر ہوگی مری تو انہوں نے ایک دن کہا ازدر کو جین مندر گرون نہیں وہاں لے جانا میں اس کے ساتھ چلی گی لے اچھا ایک دفعہ گرین کی گرون میں ہم گھر سے آئے ہمارے ساتھ نہیں بھیج آپ نے کہتا چلی آج تو آگئی ہیں کال سے ہم خود اپنے ساتھ لائیں اچھا یہ کیسا آپ اس کو سکول بھی بھیجنا ہے کالج بھی بھیجنا ہے اور پھر اس کے بعد نیٹ پہ بھی ذمہ داری ہے نیٹ پہ بھی 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 خیال رکھتے تھے جتنا پڑھائی اور دوسری چیزوں کا حال حال آج آپ خاص خوش قسمت ثابت ہوئے والدین کی طرف سے اتنی سپورٹ نیٹ تک خود لے کے جانا تو جو آپ اردگرد کے لوگ ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا محول ایسا ہوگا بلکل میں بہت خوش خوش ہوں کہ سپورٹ ہر وقت رہی ہے میں خود نہیں بلیو رکھتا تھا پاکستان سے کہہ سکتا میرے والدین اور والدہ ضرور رکھتے تھے انشاءاللہ پاکستان سے کہہ لے گا ان کی حوپس بھی تھیں اور ان کا بلیو بھی تھا میرے شاید اتنا اپنے آپ پہ نہیں تھا تو ان کی سپورٹ رہی ہے ہر وقت جب جب ضرور پڑی ہے جب ہم چھوٹے تھے لے کے جانا لے کے آنا تو اور یہ سب سے بڑی مجھے ایڈوانٹیج ہوتا کہ میں گلتی کر بھی آتا ہوں تو مجھے یہ ڈرنی ہوتا گر سے ڈرن پڑ جاؤں تو پھر گائیڈ ضرور کرتے کہ اس طرح نہ کرو لیکن کبھی یہ ڈرنی ہوا کہ گر سے ڈرن پڑ گی یا ملتب کوئی ہوگا لیکن صرف ایک چیز پہ انہوں نے رکھا ہے کہ کریکٹر اپنا صحیح رکھنا جب جس مرضی سٹیج پہ چلے جو اپنے کریکٹر کو لوز نہیں ہونے دی باقی گیم جو چلتی رہتی جو کھیل کے معاملات ان پہ آپ جب نیٹ پہ جاتے تھے تو ان کو کھیلتا دیکھ کچھ اپنی تجربہ تھا یا جو آپ ساری عمر کرکٹ کھیلتے رہے سپورٹس میں آپ ان کو کیا بتا دیتے میں پہلے شروع میں تو یہ جب از لیکس پینر کھیل ہے بچہ تو اس میں اس کی کلپ کی کنٹی ویشن زیادہ ہے انہوں نے اس کو زیادہ سپورٹ کیا خاص کر ان کے جو ہیں کلپ کے اونر نوام منصور صاحب انہوں نے اس کو از لیکس پینر جو ایک گائیٹ کیا جہاں تک میرے نالج میں لیکن میں نے ان کو جو بیسیکلی سٹارٹ کرویا تھا وہ از بیٹس من کرویا تھا اچھا یہ بیٹس من شروع میں شروع میں جب میں نے کھلایا ہے تو میں اس کو مین بیٹنگ کی طرف توجہ دلاتا تھا بیٹنگ ہی سکھاتا تھا باولنگ میں مجھے اتنا خاص تھا بھی نہیں کیونکہ جو باولنگ میں اس کو کھشات تھا کرے وہ میڈیم پیسر تھا ساتھ اس کے باولنگ تو میڈیم پیسر یہ باولنگ کرتا رہا تیاری اور بیٹس من میں یہ بیٹنگ کی تیاری کرتا تو میں نے اس کو بیٹنگ کی تیاری کروائی تھی میڈیم پیسر باولنگ بھی کرتے رہے بیٹنگ بھی کرتے رہے لیکس من بھی کرتے رہے آپ خود سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اب تو بیٹس ہونی سمجھتے لیکن شروع میں آپشنز اوپن تھے جاتا تھا ہر چیز کرتا تی وی پر دیکھ میں سب کو کوپی کرنی کوشی کرتا تھا مارٹون کلب کے تو انہوں نے کہا جب تک تمہاری لیکس من ٹھیک نہیں ہوتی ہم تمہاری بیٹنگ سے فائد اٹھاتے رہے اور اس میں مجھے اچھے نمبر سے بیٹنگ کراتے رہے پہلے لیکس بنانے میں اور بیٹنگ کرانے میں آپ نے میڈیم پیس باولنگ بھی کی لیکس پی بھی کی آپ بیٹنگ کی سے کھیل رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو مدد دیتی ہے جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ خود سپن باولنگ بھی کرتے ہیں میڈیم پیس بھی کرتے رہے تو یہ کتنا ہیلپ کرتی آپ کو بیٹنگ کے وقت جی دیفنیٹ ایک مائنڈ آپ بولر بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم بیٹنگ کیا کر رہا تو جب میں بیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتہ کہ مجھے بولر گیند کرنا چاہے گا تو اس پر میں زیادہ تیار جلدی سے کہ آپ یہ کر سکتا تو اس میں یہ ہیلپ ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو بولر کرے گا تو آپ پہلے سوچتان کی نمائنگی کرے گا جی میں تو بہت دعائیں کرتی سب کے لیے مگر جی ہے کہ وہ تو نہیں جا سکے آگے اور اللہ کے شکر آئے چلا گیا ان کو آپ جب کوئی مشکل وقت آتا کرکٹ جو کرکٹر ہے اس کی زندگی میں اس کے خیل کے حوالے سے زیادہ مشکل ٹائم ہی راتا ہے تو آپ سے کیا ڈسکس کرتے تھے جب کومی ٹیم میں نہیں آئے تھے رنز نہیں ہو پا رہے تھے تو آپ کی مدد لیتے تھے میرے ساتھ اس طرح کی بات کامی ہوتی تھی خود ہی کھانا بنانا ہوتا تھا خود ہی گھپڑے دھونے ہوتے تھے اس لیے جب میں ٹھیک بھی نہیں رہتی چھوٹا تھا تو ایک دن آکے کہتا ہمیں کٹ دھو دھو میں نے اچھا میں مشین میں صرف ڈال کے دھو دیتی کہتا نہیں وہ کام لمبا ہو جی گا خود ہی دھو لیتا تھا گھر کے کام خود کتنے کے آپ کو آتے ہیں کھوشی کرتا ہوں کہ ہو ہی جائیں لیکن جب ضرور پڑ جائے تو کبھی شرم نہیں کی خود دی کبھی کام کرنی پڑ تو ضرور کیا میں کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن یہ کہ کبھی والدہ نے بھی اس چیز کی نوبت آنے نہیں دی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو وائف بھی میری ہے تو وہ کوشی کرتی کہ سارے کام ہو جائیں امی کو تو میں بہت کریٹ دیوں گا جب میں چھوٹا ساتھ اب صحیح ہر چیز یہ ابھی بھی جب بھی چیز گمتی ہے تو پہلے میں امی کو پوچھتا ہوں کبھی اسی چیز کا زیادہ پرابلم نہیں ہے لیکن ہوا ہے تو بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ پلیئر ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیلنے والے ازھر علی اور ان کے والدین سے یہاں پر وقت ہو ہے بریک کا بات کر رہے ہیں ازھر علی سے اچھا جب آپ نام آیا ٹیسٹ ٹیم میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع کس طریقے سے ملی تھی ای تنگ جب ٹی وی پہ چلی تھی تو میرے بھائی نے فون کیا تھا اچھا اس کے بعد ایک دو آپ پریس والوں میں بھی کافی اچھے میرے سپورٹ کرتے ہیں سب تو ان میں دو تین بندوں نے مجھے فون کر بتایا تھا فوری طور پہ آپ کا نام آیا ٹھیک ہے سب سے پہلے میرے بھائی نے کیا تھا سگر ٹھیک ہے بھائیوں بھائیوں اور میرے دوست انگلنڈ میں اس میں انگلنڈ بھائیوں کیسی رہی ہے ان کے ساتھ کھیلنے کی تجربہ کیسا رہا اور اب چونکہ سب کے سب وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کا فیڈبیک کیسا رہتا آپ کے لئے کافی سٹارٹ سے سپورٹ رہی ہے اب تو تین بھائی کرکٹ چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کا نالج تو ذاری بات گگل مسٹیک دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ اور میں اچھا پرفارم کروں تو وہ بھی اپنے انپورٹ دیتے ہیں جو بڑی سپورٹیو ہے اور اچھا لگتا کہ ان کی انپورٹ آتی ہے تو آپ کا پہلا ٹور ایسی جگہ پر جہاں بیٹس مینوں کے لئے رنز کرنا بہت مشکل ہوتا اچھا ہو تگڑا آسٹریلیا کوئی بھی ہو لیکن اچھی بالنگ اٹائگ ہو اور کنڈیشن بھی بے شک مشکل ہو کیونکہ جب مشکل کنڈیشن ہے اچھی بالنگ ہے تو آپ جا کے اچھے طریقے سے کھیلیں گے تو آپ کو اپلوز زیادہ ملے گا ٹھیک ہے نہ کہ جب مائنر زینی طور پر آپ تیار تھے آپ نے بنایا ہوا تھا کہ اگر ڈیبیو ہوتا ہے تو کسی اچھی تگری ٹیم کے خلاف پرفارم کرنے کا ماز آئے پرفارم کرنے کا ماز ہے کہ پرفارم کیا ہے تو آپ کو پریز بھی زیادہ ملے ساتھ آپ کا نام بھی زیادہ جلدی بنتا بلکہ میرا پریشر کم تھا اسٹری ڈیبیو کے خلاف کھیلنے میں نہ کہ میں بنگلہ دیش یا زمباوی یا کوئی اسی ٹیم کے خلاف کھیلتا کیونکہ وہ بھی اتنی ہلکی نہیں ہے لیکن اچھا ہوتا کہ میرے لئے اچھا تھا ایک سٹار ہی میرا اس طرح جیسا آپ کا ذہن بنانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں آپ کچھ دباؤ میں آئے یا کچھ آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت ایسا خیال آیا کہ نہ ہی آئے تو جیدہ بہتر ہے کیونکہ اگر پہلی ناکامی ہوئی تو پھر اس کے بعد واپسی بہت مشکل ہے نہیں میرے خیال میرے ان کو جواب یہ تھا کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا تو مجھے یہ دعا مانگ نہیں کیا ضرور تھا کہ میرا نام اس میں آئے تو میرا یہ دعا ہوتی تھی جو میرے لئے اللہ بہتر کر دے ایسے مشکل ٹور پہ مشکل کنڈیشنز میں آیا اور بہتر ہو سکتی تھی لیکن اس پریشر میں اس کنڈیشنز میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ پاکستان نو سال بعد جیتا پندرہ سال بعد پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرایا اور وہ جو آسٹریلیا کے خلاف آپ نے ٹیسٹ میچ جیتا تھا اس حوالے سے بتائیں آئی تیسٹ میچ ہم پندرہ سال بار اسٹریلیا سے جیتے تھے وہ اب ساری زندگی مجھے یاد رہے گا اور ابھی تک میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کافی عرصے بعد ہم کوئی ٹیسٹ میچ اسٹریلیا سے جیتے تھے کافی دفعہ آئے لیکن جیت نہیں پائے لیکن اس میں میں 51 رنز بنائے تھے اس میں وہ مجھے ابھی تک اپنی سیننگ یاد ہے کہ بار بار وکراؤڈ کا اچھلنا اور پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ پورے گراؤنڈ میں لہر آرہا تھا تو وہ فیلنگ بہت زبردست آسٹریلین جو ہیں وہ بڑے مشکل حریف تصور کیے جاتے ہیں نہ صرف کہ اپنی پیار سے دکھر دیں وہ کبھی اس طرح کا ان کے نہیں آیا بلکہ جو یانگ سٹر آتا اس کو پر اور دوبار ڈالتے ہیں تاکہ بلکل ہی دب جائے اچھا کبھی اس کو گوڑ لک سٹارٹ میں نہیں بولتے جب اچھا میچ فینش کرتا تو میرے خلال لائنگر ان کا بیٹنگ کوش تھا وہ جب آیا تو اس نے اپریشیئٹ کیا عمر امین کو بھی کیا تھا اس وقت پر لیکن جب میچ ہو رہا ہوتا تو جتنے ان کے سینئر پلئیئر ہیں وہ پہلے ہی ہو جاتے ہیں اور سلیجنگ میں وہ مشہور ہے جو ٹیسٹ کریئر کا آغاز ہوا مشکل ٹیمیں تھیں مشکل محول تھا رنز کرنا مشکل تھے آپ کو محسوس ہوا کسی بھی ناکامی کے امکانات زیادہ ہیں جب یہ انگلینڈ اور انگلینڈ کا ٹور تھا راسٹیلیا اور انگلینڈ کے خلاف اس نے کھیلنا تھا اس وقت ایواز وریٹی اچھا ہاں کہ مشکل ٹور ہے اور بس اللہ پہ بروسات خدا کی مدد ہم چاہتے تھے اور میرے دل میں یہ ضرور ہے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اور یہ گرلہ کے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہماری اس معاملے میں بہت مدد کی ہے ورنہ ہم قابل نہیں تھے کہ ہمارا کوئی بچہ ٹیسٹ کھیل سکتا باقی بچے جو ہیں وہ بھی اچھے کرکٹر تھے لیکن وہ اتنے لکی نہیں رہے ٹھیک یہ قسمت زیادہ ان پر مہربان ہاں اس میں کچھ چیزیں میں ایسی نوٹ کرتا رہا ہوں جس میں خاص کر ایک اس کی بات جو جس نے مجھے فخر سے میرا سر بلاند کیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈر فیفٹین جا رہی تھی انگلینڈ اور پہلے ملائشیا جانا تھا اس نے دونوں دو ہزار کی بات ہے ملائشیا اور انگلینڈ کا ٹور تھا پاسپورٹ بنائے تھے یہ چھوٹا تھا انڈر فیفٹین آپ سمجھتے ہیں پاسپورٹ جو ہم نے آرڈنری پاسپورٹ بنائے تھا اس پہ ڈیرھ ہزار خرچہ تھا تو جو ارجنٹ تھا اس کے ساڑھے ہزار تھے تو اس کو میں نے اتنی بات تو نہیں سمجھائی تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی تو وہ جو پیسے دینے لگے پی سی پی سی پی پی سی خرچہ ان کو ملے ساڑھے چار تو یہ تین ہزار انہوں نے وہیں واپس کر دیا اور ڈیرھ ہزار پی اس بچے نے لے لیا جب نیچے آئے تو میں شناسہ بھی نہیں تھا واقفیت بھی نہیں تھی ان سے تعلقات بھی نہیں تھے تو وہ سب میرے پاس آگئے کہیں لگے جی آپ کا بچہ بڑا سچا ہے تو بات مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے کہ دیکھیں اللہ نے مجھے یہ نصیب دیا کہ میرے بچے نے اچھی بات کی اور اس وقت سے اس کی عزت اور اس کا مقام بی پی سی بی کے جو لوگ ہیں ان میں بہتر ہوا تو بعض چیزیں ہیں جو ایکسٹر جس ٹینی کو پھڑ لگتا وہ جکتا جاتی ہے خدا کرے کہ ایسی خوبی اس میں قائم رہے اگر یہ جاتے ہیں کسی بھی ٹور کے لئے شروع سے اب تک تو جاتے ہوئے آپ کی ان کے لئے کیا دعا ہوتی ہے یہ ہوتا اللہ آپ کو کام یاب کرے یہ جانے سے پہلے آپ کے پاس آتے ہم پیار کر جاتا ہم جب کبھی ایسا ہوا کہ دورے پہ گئے وہاں پہ ان کے پرفارمنس اچھی نہیں رہی تو واپس آ کر پھر آپ کے لئے آپ سے کیا بات کرتے ہیں نہیں وہ خود ہی کہہ دیتا فون پہ بھی کہہ دیتا ابو جی امی بھائی اوپر سے آیا اس کی میسیس اوپر والے کمرے میں تھی آیا وہ آ کر چپ کر بیٹھ گیا پیار کر مجھے شاک ہو گیا کہ اٹھ ہو گیا پیچھے اس کی بانجی آئی پھر کیا ہوا اٹھ ہو گئے رام سے بیٹھ ایسے نا تو میں بڑے دل خراب کر جب دوبارہ شروع ہو گا پھر اس میں سکور ہو جائیں گے پھر وہ چپ کر بیٹھ وہ کہتی جان مد لے بیٹھ گھٹ رہی ہے جن در میں اس کے ٹیس میچ ہو رہی تھے ساتھ ساتھ نے کہنا امی جی میری دل کی درکن دیکھ کتنی تیز ہو رہی ہے ازر اری میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ یہ اٹھارہ کروڑ عوام میں سے ان چند کھلاریوں میں شامل ہیں جو بینرن کو سطح پر پاکستان کی نمانگی کر رہے ہیں ان کے کردار کے حوالے سے ان کے کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں پر وقت کوئی بریک کا ویلکم بیک ویورز آسٹیلیا کے خلاف انگلین کے خلاف جو ٹیسٹ میچز کھیلے جو بیٹنگ کی آپ جب شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ زیادہ سست انداز ہوتا ہے جو جس کی توقع کی جا رہی ہے اور جو شائقین مانگتے ہیں یا پھر جس طرح میں تو اپنی گیم جو میری ہے اسی طرح کھیلتا ہوں بے شک ویوز جو بھی آئیں لیکن ان کا بھی ویو کی ریسپیکٹ کرنی جی کیونکہ وہ ویورز ہیں اور وہ ہی آپ کو انہی کی ویلی سے پلیئرز بھی مشہور ہوتے ہیں تو لیکن ان باتوں کے بجائے میں ٹیم کی ریقوائرمنٹ دیکھتا ہوں کہ ٹیم کی ریقوائرمنٹ اس وقت کیا ہے اور کس طریقے سے میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں ٹیم کے لئے تو میں اسی گیم پلین کے ساتھ ہی چاہتا ہوں رک کے کھیلنا مجھے پتا ہے حالانکہ میں اس طریقے سے کھیلتا ہوں کہ بہت مشکل ہے جو بندہ کھیل رہو ہوتا ہے چالیس بولنے ڈاڈ ہو گئی یا پندرہ بولنے ڈاڈ ہو گئی جو ساتھ میں جو پلیئرز بھی ہوتنے دوسری ٹیم کے وہ بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی درپاد یہ چیز یاد دلارہ ہوتے ہیں اگر آپ سٹروک کھیلنا جائیں تو آسان ہے ٹھیک ہے جب آپ نے دیفنس پہ جانا ہے ٹیسک شورڈ یا سمجھ آجاتی بھی وقت کم ہے تو شورڈ لیکن ٹیس میں اگر آپ فسے ہیں تھوڑی دیر تو آپ پرابر شورڈ سی وے آؤٹ ہے اگر آپ زبردستی کچھ کرنے جائیں گے تو آپ کی بیٹ شورڈ ہوگی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے وکٹ تھوڑ کر کے آنا ٹیس کرکٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بیشک کرکٹ جتنی مرضی تیز ہو جائے لیکن اندیا کرکٹ پانچ دنوں کی رہنی ہے ٹھیک تو الحمدلللہ مجھے اس چیز میں ٹیم کی بڑی سپورٹ ہے ٹیم مینجمنٹ کی بڑی سپورٹ کوچنگ سٹاف کی پھر کیپٹن بہت سپورٹ کرتا رہے مصبا بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں جو تمہاری گیم ہے جو ٹیم کو ہمیں ریکوائیٹ ہے کہ تم اپنے پورا ٹائم لو ٹھیک جلدی کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹائم جب ضرورت پڑی ہے تیز کھیلنے کی جب ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے تو میں کبھی سوستی نہیں دکھائی میں نے میرے کھلے دل سے جاتا ہمیں لاسٹ ٹیس میں جو بنگلہ دیش میں ہوا لائٹ کم ہو رہی تھی ہمیں پتا تھا کہ ٹائم نہیں گزرے گا تو وہاں پہ تو میں بلکل وکٹ کرنا میں اپنا کچھ نہیں کیا لیکن جلدی آجائے آپ نے کہ رک کر کھیلنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جب رک کر کھیلتے ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ مخالف ٹیم کے سے ہی جب ہی پھر اس چیز شروع ہوگئی ہے میرا اور سلے والے کمیچ پڑھ رہی تھا میں بھی سلے پر فیلڈنگ کرتا ہوں میں اس چیز سے نکل جاتا تو میں کہ آپ میری باری ہے کیا الفاظ کا دفاع میں ہوتا کیا ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں جب اگر فرض کرنے باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں دیفنس آپ کا بڑا اچھا جا رہا ہے لیکن آپ کو گیپس نہیں مل رہی یا رنز نہیں مل رہے ہیں باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹ ہو رہے ہیں آپ بال کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں بال آپ کے بیٹ کے ساتھ کریکٹ ہو نہیں رہا تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر فیلڈر اور بولر زیادہ حوی ہوتا ہے یا پھر جب آپ کے پاس بال لگ رہا ہے لیکن رنز پھر بھی نہیں ہو رہے ای تینک کہ جب آپ کے بیٹ پر بال آ رہا ہے اور رن نہیں نکل رہے تو کافی پھر بھی آپ کو کہتے رہتے ہیں پلیئرز کیونکہ آپ کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اگر گین بیٹ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ اتنا نہیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں کہتے کی ہیں کہتے کی ہیں کہتے کی ہیں کہ نیکس بال فرنٹ فورڈ ڈیفنس اس طرح کی باتیں کہ what's he's gonna do again اس طرح کی باتیں کہ بیک فورڈ ڈیفنس اس طرح کی چیز بولتے رہتے ہیں ہر وقت ٹھیک ہے لیکن اگر بیٹ وغیرہ ہو رہے ہو آپ ایسے لگ رہا ہو گے کسی ٹائم بھی آؤٹ ہو رہے ہو پھر اتنا سٹرائک ریٹ کے ساتھ سے نہیں کرتے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ساؤتھ آفریقہ کے خلاف آپ کے سیریس بہت اچھی گئی اس کی کیا وجہ تھی وہی جو آپ نے انگلینڈ آسٹریلیا کے خلاف جو میچز کھیلے بڑی ٹف کرکٹ کھیلی اس کا اثر تھا کہ ساؤتھ آفریقہ کے خلاف پرفارمنس بہت آلہ رہی جب میں ٹیسٹ منڈے سریز چل رہی تھی اس کے بعد ایک منڈے رہ گیا تھا تو جب میں ہم پہنچے وہاں پہ ٹیسٹ سریز کے لیے تو وقار بھئی ادھر تھے تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ انگلینڈ کی کنڈیشن میں تم اتنا اچھا کھیل کے آرہے ہو تو یہاں پہ تم ان سے آؤٹنی ہوگے اتنے رام سے ٹھیک ہے تم ان کو فرسٹریٹ کر دو گے تو اسی طرح پھر انہوں نے بھی مجھے کانفرنس دیا تو پہلی ایننگ درہ میری زیادہ سوست رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھوڑا سا ٹھیک ہے کھلو تو آج ترسہ پھر وہ سٹرائک ریٹ بھی بہتر ہوتا گیا اور کانفرنس ملتا گیا آج تنگ کہ وہ میری سریز آج تک میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ سریز اس لیے رہی ہے کہ ایک تو کنٹین ہر ایننگز میں میری پرفارمنس اچھی رہی ہے ساتھ ساتھ میں یہ ہو ہے کہ ان کی بالنگ بہت ٹف تھی بالکل بالنگ اس سینس میں کہ وہ جو سپیل کرنے آتے تھے وہ آپ کو کبھی آسان ہی سے جانے نہیں دیتے تھے وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتے تھے ٹھیک ہے تیز بالنگ کرتے تھے تو میرا خیال میں ایز ای ٹف ٹیم تھی وہ کھیلنا نصف سنچریوں کی تعداد زیادہ ہے اور سنچری میں اس کو آپ تبدیل نہیں کر پاتے یہ ضرور میری خواہش ہے کہ اس کا جو ہے نا کنورجن ریٹ میرا اچھا ہو جائے لیکن میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ جب میں فیفٹی کروس کرتا ہوں دوبارہ سے میرے یہ ہوتا ہے کہ ابھی اور کھیلنا اور نمبر بنانے لیکن انفرشنٹلی یہ چیز ہو نہیں پا رہی ہے لیکن ابھی پچھلی سریز میں میرے ایک سنچری ہوئی ہے تو میری ہوپس ہی ہی ہے پہلی سنچری ہوئی ہے جو کہ نائنٹیز میں اتنا پریشر میں میں دو دفعہ ہو رہا ہوں اتنا پریشر میں نہیں تھا لیکن آپ مجھے ویلیو کا پتا تھا کہ یہ سو کتنے مشکل سے ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے نیکس جو سریز آ رہی ہیں تو میرے کافی امید ہے کہ میں سنچریز زیادہ سے زیادہ کروں فاس بولرز کو آپ کھیلتے ہوئے زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں یا پھر سپنرز کے خلاف زیادہ آسانی سے رنز بنا لیتے ہیں جب میں سٹارٹ میں فرس کلاس بیٹسمن شروع کیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ سپنر لگیں میرے رنز نکلتے ہیں فاس بولر بھی لیکن کچھ فرس کلاس میں وکٹیں اس طرح کی بن رہی ہیں کہ فاس بولرز کو زیادہ سپورٹ کر دی ہیں تو اب سپنرز کو کھیلنے کے بہت کم ملتا تھا تو یہ تین چار سال میں ایسا ہو کہ ہم سپنرز کے فرس کلاس میں پریکٹس ہی کم کرنا چروع ہو گئی فاس بولر کی پریکٹس ہی شروع کر دی تو اب یہ انٹرنیشنل میں آیا ہے تو مجھے فاس بولر ایزی لگنے لگ گیا اور سپنرز کی کیونکہ ہم کرتے نہیں رہے تو تھوڑا سا وہ جو ہے نا آیا ہے تو لیکن یہ ہے کہ فاس بولر پرفر کرتا ہوں کہ فاس بولر لگیں لیکن سپنر بھی الحمدللہ ٹھیک کھلتا ہے لیکن کیونکہ زیادہ فاس بولر کھیل کھیل کے تو سپنر کی آدھی نہیں رہے کیونکہ ہمارے دن یہاں پہ زیادہ جب سپیشلی ونٹر میں جب چلا جاتا ہے سیزن تب بالکل فاس بولر کے لیے ہلف فل وکٹے ہو جاتی ہیں تو سپنر تو شاید کم کھیلنے کو ملتا ہے کم کھیلنے کو ملتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ آگلی سریز آرہی ہے اس کے لیے میں سپنرز پہ بھی کافی پریکٹس کر رہا ہوں فارغ وقت کتنا ملتا ہے اور وہ کس طرح سے گزارتے ہیں فائر وقت جتنا بھی ملتا ہے بہت کم ملتا ہے اچھا تو ایوین دو کہ صرف ابھی ٹیس میچز کھیل رہا ہوں لیکن پھر بھی کیونکہ پریکٹس ڈیمانڈ بہت کرتی ہے انٹرنیشنل گریڈ آپ سے فٹنیس آپ کی اور پرپریشن آپ کی پوری ہونے چاہیے یہ جانے سے بہلے کیونکہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنی کنٹری کو تو آپ یہ نہیں ڈیل نہیں چھوڑ سکتے اپنے آپ کو کہ میں ایک ہفتہ چھوڑ دوں دو ہفتے چھوڑ دوں لیکن جتنا بھی ٹائم آف کرتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھائی کے ساتھ انگلینڈ کے خلاف آپ نے کھیلنا ہے کوئی آپ نے اپنا حدف مقرر کیا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف یہ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے نہیں میری خواہش ہے کہ یہ سریز ہم جیتے ہیں سب سے پہلی خواہش پرفارمنس سیکنری ہے اگر میری پرفارمنس ہوتی ہے تو وہ اگر میری پرفارمنس ہوتی ہے تو یہ سریز میرے لیے ایک ورڈ کپ کے سیدھ رکھتی ہے بلکہ شادث سے بھی زیادہ یہ سریز نمبر ون ٹیم ہے وہ اس ٹائم انگلینڈ ٹیسٹ رینکنگ میں تو اس کے خلاف پرفارمنس کرنا جیتنا سپیشلی آئی تنک یہ ہماری ازی ٹیم سب کی خواہش ہے سب اس کے لیے یونیٹڈ ہے اور کاف سب لوگ اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے پریکٹس بھی اور ٹریننگ ویار ابھی سب نے بڑھائی بھی ہے پسندیدہ کھلاڑی آپ کا کون ہے پسندیدہ پاکستان میں میرے آئیڈیل رینز مام الحق محمد یوسف یونیس خان اور انٹرنیشنلی مجھے کیلس بہت پسند ہے اور اب ٹنڈولکر نے اتنے ریکارڈ منا دی ہیں ٹھیک اس کو دیکھ کے بھی بہت چھیک ہے بولر جو ہے ابھی تک جتنی ریکٹ آپ نے کھیلیا ہے کونسا بولر جس نے آپ کو زیادہ پریشان کیا ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف رنز کرنے میں آپ کو ہمیشہ مشکل کسامنا کرنا پڑتا ہے ویسے تو سب کے خلاف میں کونفرینٹلی جاتا ہوں لیکن جو ٹربل کیے ہیں بولرز نے ہلفان آوز نے انگلین کنڈیشن میں مجھے ٹھیک ہے اور جیمز آنڈرسن نے ان کنڈیشن میں جو ہے نا ای ٹھنک کہ ان کو کھیلنا کافی ٹاف تھا لیکن دیل سٹین کو میں نے جب سالوڈا فریقہ میں آگے کھیلا تو ای ٹھنک کہ میں نے شکر کیا کہ اس کو مابنی کھیلنا پڑ گیا اچھا اس نے ایبن دبائی اور ابو دبی میں کافی ٹیسٹ کیا میری ٹکنیک کو پیشنس کو اپنے جو کھلاری ٹیم کے ہیں ان میں سے سب سے اہا سپورٹ آپ کو کہاں سے ملیا اور جو ہمارے سابق کھلاری ہیں وہ تو بہرحال آپ کی جو ٹیسٹ ٹکنیک ہے اس سے کسی حد تک متاثر بھی ہیں اور مطمن بھی دکھائی جاتے ہیں اندر کے جو لوگ ہیں آپ کے ان میں سے کتنی سپورٹ ملتی ہے میں بڑا خوششمت ہوں کہ مجھے جو سینئر پلئیر ملے وہ بہت سپورٹیو ملے یونس بھائی تھے یوسف بھائی جب بھی جتنی دیر بھی ٹیم کے ساتھ رہے ہیں مصبہ بھائی حفیظ بھائی بولرز میں گولی بھائی بغیرہ سب مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں یونس بھائی بڑا گائیڈ بھی کرتے ہیں مصبہ بھائی بھی گائیڈ کرتے ہیں سب گائیڈنس دیتے ہیں اور سپورٹ دیتے ہیں اور عبقار بھائی جب کوچ تھے اب محسین بھائی ہیں تو وہ بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں جہاں مجھے ضرورت پڑھتی ہے اجاز بھائی آہ ایٹھنگ اے ٹیم سے پاکسین اے ٹیم سے اکیڈمی سے ا ایڈنگ وہ ان کی میں بہت شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ثرواؤٹ نیچے سے اوپر تک بہتاں جب تک میں ٹیم میں نہیں آگیا بلکہ اب بھی مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور بڑا ہائی ریٹ کرتے ہیں مجھے اور کانفیڈنس دیتے ہیں کہ تم نے ابھی اس سے بھی اور اوپر جانا بہت بہت شکریہ آپ کا اثر اور آپ کا بھی انکل اور آپ کا بھی آنٹی بہت دو شکریہ اپنے خاصا وقت دیا ورز آپ نے گفت کو سنی پاکستان کے ایک بہت صلاحیت کھلاڑی کی اور ان کی جو کامیابیاں ہیں مستقبل میں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کریں زیادہ سے زیادہ رنس کریں اور بینر قوامی سطح پر پاکستان کا نام اپنی کرکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی روشن کریں اور ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرتے رہیں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے مان موسیقی